اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حسن زمان سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السیدینا ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں اس وقت جمعہ کی نماز پر کر مسجد نبوی سے نکلا ہوں اور اس وقت میں جا رہا ہوں ہوتل کی طرف کیونکہ میں نے ابھی احرام پہننا ہے اور پھر نکلنا ہے مکہ کے لئے اور آج کی جو تاریخ ہے وہ ہے تیرہ جنوری دو ہزار تئیس اور یہ میرا دو ہزار تئیس کا پہلا عمرہ ہے اور یہ ولوگ جو ہے کافی لیٹ آرہا ہے اس کی ساری وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اس ٹائم کا ٹرپ تھا وہ سٹارٹ ہو تھا مدینہ سے تو مدینہ کے ولوگز تھے لیکن ابھی بھی وہ ختم نہیں ہوئے اور میں اس ولوگ کو کیوں پوشٹ کر رہا ہوں آج یا آپ لوگ کو کچھ دنوں بعد بجھا چل جائے گا اس لئے میں اس ولوگ کو ابھی شیئر کر رہا ہوں تو چلیں اب ولوگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو لوگ میری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میری چلیم کو سبسکرائب بھی کریں اور آج کی خوبصورت بات یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا سفر ہے مدینہ سے مکہ کا وہ ہم کریں گے ہرمین ہائی سپیڈ ٹرین میں اور آج پہلی بار میں مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں اس ٹرین میں ویسے تو میں مکہ سے مدینہ بہت بار آیا ہوں مگر یہ کلی بار اس میں ہم ٹریول کر رہے ہیں آج تو دیکھتے ہیں کہ ہمارا سفر کیسا گزرتا ہے اچھا جی تو ہوتل سے ہم نے چکوٹ کر لیا ہے اور اس وقت میں نکل چکا ہوں مدینہ سٹیشن کے لیے کیونکہ مجھے بہت دیر ہو چکی ہے آئم جو ہے وہ ٹو تھرٹی ہو گیا ہے اور ہماری جو ٹرین ہے وہ دو بچ کے پچاس منٹ ہی ہے تو جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں اور تقریبا ہم جائیں وہ سٹیشن کے پاس پہنچ گئے ہیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹائم ہے وہ ٹو فٹی ہو گئے ہیں اور یہ ٹرین جو ہے بلکل پرفیکٹ ہے اپنے ٹائم پہ پورے ٹو فٹی کو جو ہے یہ نکل پری ہے مکہ کے لیے تو ابھی چل کے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت سینیمیٹکس دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ و لوگ کو جو ہے وہ کنٹینو کریں گے اور یہی چیزہ آپ لوگوں کو دکھانے تھی کہ اس بولٹ ٹرین کی سپیڈ ہے وہ پورے تین سو تک جاتی ہے اچھا جی تو ابھی جو آپ لوگ کو پہاڑ نظار رہے ہیں مدینہ مکہ ہائیوے کا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کافی زیادہ ہریالی ہوئی ہے اور یہ سب ہوئی ہے جو ابھی جو بھارشیں ہوئی تھی مکہ میں مدینہ میں اس کے بعد ہی جو ہے ساری پہاڑوں پر ہریالی ہو چکی ہے اچھا جی تو آپ لوگ کو اس ٹرین کا تھوڑا ریویو دے دا دوں تو بیسکلی یہ اس کا ایکانومی کوچ ہے اور یہ اس کی جو لگی ہوئی ہے اس پہ جو ہے ٹائم دکھا رہے ہیں ساتھ میں ٹیمپریچر اور کتھ سپیڈ پہ ٹرین چل رہی ہے اور یہ ہے ایکانومی کلاس کی کوچ اور یہاں پر جو ہے اوپر آپ لوگ سمان رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ریڈنگ لائٹس بھی ہیں مازے کے بعد یہ بھی ہے کہ اس ٹرین کے اندر کیفیٹیریا بھی ہے تو اگر تو آپ لوگ کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہو تو آپ لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں سے کرک لیے جو مجھے پڑی ہے نو ریال کی انا سرت تدرکها وذاك الفضل والكرم مكة كلها حرم مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبرکات والنعم مكة كلها حرم تضاعفها هنا الصلوات والبشرى لمن غنم وذلك من أمام البيت حتى الحد والعلم مكة كلها حرم مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبرکات والنعم مكة كلها حرم عطاء كل ما فيها تفیض لدن وتبتسم فكن من اور اس کے ساتھ ہم لوگ جدہ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو ہے ایک سٹاپ ہے اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اتر جائیں گے جن کو جدہ میں اترنا ہے اور ہم لوگ پھیچا دیں گے مكة کی طرف لمن يفوز به ومن لیوجور اغتنم فهذا كلها حرم مكة كلها حرم اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ مکہ پہنچ گئے ہیں اور کیسے پر چلے گئے کہ آپ لوگ مکہ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ مکہ پہنچ گئے ہیں تو اچھا جی اب میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس ٹرین کے بارے میں تھوڑی بہت جو انفرمیشن دے سکتا ہوں وہ آپ لوگ کو دیتا ہوں سب سے پہلے اس کی پرائس اس کی پرائس جو ہے وہ فکس نہیں رہتی مگر اس کی جو ایکانومی کلاس کی جو پرائس ہے وہ ہے 172.5 اور جو بزنس کلاس کی ہے وہ تقریباً اس کی ڈبل پرائس کی ہے جو آپ لوگوں کو تقریباً کہلیں یہ بثیریں 347 تک پا جاتا ہے اور اس کی سپیڈ وہ 300 تک جاتی ہے اور آپ لوگ بہت ہی آرام عرام سے اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں بہت ٹرم ہی آرام دے ہیں اگر آپ لوگ گاریوں سے جائیں بس سے بھseat سے مکہ سے مدینہ مدینہ سے مکہ تو آپ لوگوں کو تقریبا 5 سے 6 گھنٹیں لگ جاتے ہیں مگر اس میں آپ لوگوں کو دو گھنٹیں لگتے ہیں اور بہت سکوناں بھ replenچ سکتے ہیں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ یہاں سے یہ جو مکہ سٹیشن ہے یہاں سے آپ لوگ کو حرم کی جو بسز ہیں وہ بالکل فریق ہی مل سکتی ہیں مگر میں نے جانا ہے پہلے ہوتل کی طرف اس لیے میں نے یہاں سے ٹیکسی کروایا تو ابھی چلتے ہیں چلتے ہیں ہوتل اور ہوتل میں جاپل سیکن کرتے ہیں اپنے سمان رکھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں حرم کے لیے مکہ كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبرکات والنعم مکہ كلها حرم مکہ كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبرکات والنعم مکہ كلها حرم جميع بطاحیها اجتملات على خیر لمن قدم فانا سرت تدرکها داک الفضل والکرم مینوائل اچھا تھی تو خوٹل میں چیکن ہم نے کر لیا ہے اور اس وقت میں جا رہا ہوں روم کے اندر اپنا سمان رکھتے ہیں نکلتے ہیں حرم کے لیے اور یہ ہوتل جو ہے میرا تقریباً دو کلومیٹر دھور ہے حرم سے مگر یہاں کی اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر فری بس سروس ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ جا سکتے ہیں تو آپ لوگ کو ہوتل کا ریبیو بھی دیتے تھے چھوڑا بہت یہ واشروم بنا ہوئے اور یہاں پر دو بیڈ ہیں اور یہ میرا ہوتل ہے اور ہوتل کا نام ہے ایم ملینیم مکہ یہ ہوتل شارعہ ابراہیم خلیل روڈ پر بنا ہوا ہے اور بہار کا ویو جو تھوڑا آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں وہ کچھ اس طرح نہ کہے تو اب جلدی سے غزو کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں مسجد الحرام کے لیے اچھے جی بیسیکلی یہ ہوتل جو ہے وہ فائسٹار ہے مگر اس کا جو ریٹ ہے وہ بہت ہی مناسب ہے ون سیونٹی ٹو کا مجھے پڑا ہے ایک نائٹ کا اور یہ اس کا غسر خانہ ہے اور یہاں پر اس کا واشروم بنا ہوا ہے اور یہاں پر کبر لگی ہوئی ہے اس کے اندر کہتے ہیں آئرن سٹین بھی ہے آپ لوگ کو کپرے اگر اپنے پریس کرنے ہو تو وہ آپ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس وقت جو ہے میں بہار کھڑا ہوا ہوں اور بس کا ویٹ کر رہا ہوں کیونکہ بس ابھی تک پہنچی نہیں ہے ابھی مغرب کے نماز ختم ہوئی ہے تو مغرب کی نماز کے بعد ہی بس آئے گی اور آپ لوگ کو جو ہے یہاں پر بس دیلی مل سکتی ہے یعنی 24 آور بس میں سکتی ہے آپ لوگ حرم جائے تو میں جو ہوں اس وقت بس میں بیٹھ گیا ہوں اور اس وقت ہم رکھ جا رہے ہیں مسجد الحرام تو چلیں چلتے ہیں مسجد حرام اور پھر مسجد حرام جا کے بلوگ کو کنٹینو کرتے ہیں مكت کلها حرم مكت کلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبرکات والنعم مكت کلها حرم تضعف ها هنا الصلوات والبشرى لمن غنم و ذالک من امام البيت حتى الحد ولا علم اچھا جی تو یہ جو بسس ہیں ہوتل کی یہ آپ لوگ کو ہمیشہ میں مل جائیں گی القدائی میں قدائی پارکنگ میں اور یہ بالکل ہی کلوک ٹاور کے پیچھے بھنی ہوئی ہے اور اس وقت میں جا رہا ہوں مسجد حرام ابھی تقریبا اس شاہ میں آدھا خینتے کا ٹائم باقی ہے تو کوشش کریں گے کہ ہم لوگ نیچے اتر جائیں میرا مطلب ہے مطاف میں تاکہ ہم لوگ تواف کر سکیں مگر شاید یہ لوگ ابھی ہم لوگ کو اندر جانے نہ دیں کیونکہ رش کافی زیادہ ہے تو شاید عشاء کی نماز پر کر پھر ہی ہم لوگ انشاءاللو عمرہ سٹار کریں اچھا جی مسجد حرام کے اندر جو میں داخل ہو چکا ہوں مگر آپ لوگ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ لوگ چاہے یہاں سے جائیں لوکل طریقے سے یعنی لوکل آپ لوگ ہیں یا پھر آپ لوگ بہار سے آئے ہوئے ہیں تو اپنے ساتھ جو ہے عمرہ پرمیٹ ضرور لے کر آئیں کیونکہ یہاں پر چیکنگ کرتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیکنگ نہیں کرتے مگر یہ سب والدعالم کیا ہے مگر میرے انہوں نے چیک کیا تھا میرے آگے جو لوگ تھے ان کے پاس اپوائنمنٹ نہیں تھے تو انہوں نے وہاپس پیچھے بھیج دیا کہ پرمیٹ لو پھر اندر آؤ اور اس وقت عشاء کی نماز کے بعد ہم نے جو ہے وہ تواف سٹارٹ کیا اپنا اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ عمرہ کرنے کی بات ہی ملیں گے اچھا جی تو عمرہ میں نے کر لیا اور اس وقت میں ہوتل کے اندر ہوں اور ہمارے پاس آج کھانے میں البیک چیکن نگٹس ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں ایک بن ملے اور ہم نے اس کے ساتھ کارلک سوس کوکٹیل سوس اور اس کی نگٹ سوس سے وہ لیے اور ساتھ میں ہم نے لیے کارل سلو اور اس کے ساتھ پیپسی ہونا تو لازمی ہے اچھا جی تو آپ لوگوں نے البیک کا بگ بیک تو دیکھا ہوا ہے اس کے اندر یہ کارل سلو ہوتا ہے وہ اچاری کھیڑے ہوتے ہیں اور اس میں کوکٹیل سوس لگی ہوتی ہے اور ایک بڑا سا نگٹ کا فیٹ ہوتا ہے مگر آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا بگ بیک نگٹ دکھاؤں گا اس کے اندر ہم لوگ پہلے کارل سلو دالیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر نگٹ دالیں گے مگر ہمارے پاس جو اس کے پیکلز ہیں وہ نہیں ہیں تو اس کے بکائری ہم لوگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا بگ بیک نگٹ دکھائیں گے اب تھوڑے سے اس کے اندر ہم لوگ فرائز دالیں گے اور جو ہمارے پاس سوس ہے اس کی جیسے کہ ہمارے پاس گارلک سوس ہے کوکٹیل سوس ہے اور اس کی نگٹ سوس ہے وہ ہم لوگ دال کے ایک چھوٹا سا بگ بیک بنائیں گے اور ٹرائے کریں گے کیسا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا بگ بیک جو ہے وہ تیار ہو چکے اور یہ دکھنے میں تو بہت چھوٹا ہے بگ بیک کے مقابلے میں نہیں ہے مگر ٹیسٹ آپ لوگ کو وہی ملے گا نگٹ کے ساتھ کوکٹیل سوس لگائیں اس کا الگی مازہ ہے میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ریکومنیٹ کروں گا کہ نگٹ کے ساتھ لازمی کوکٹیل سوس لیں بکہ اس کے ساتھ آنے کا الگی مازہ ہے اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ولوگ کو این کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو میرا ولوگ پسند آیا ہوگا اگر تو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریں اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں ملتے اپلوڈس لنیکس ولوگ میں جب تک لمیتید اجازت اپنے بہت سارے خیال لکھیں گا اللہ حافظ